السلام علیکم ٹو آل ویلکم بیک ٹو میر چینل این ایڈر ڈی این ایڈر ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے ولوگ کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں بہت مصروف تھی کچھ اپنی پڑھائی کی وجہ سے کچھ گھر میں کیونکہ پریزنٹیشنز بہت چل رہی ہیں یونیورسٹی میں ابھی بھی کافی مصروفیت ہے اور پیپرز ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے کافی بیزی روٹین ہوئی تھی خیر آج کا ولوگ کانٹینیو کرتے ہیں دوپہر کے ٹائم سے آج میں جاری تھی اپنی سسٹر کے ساتھ باہر کچھ گروسری کرنی تھی کچھ سمان لینا تھا تو میں نے کہا چلو آج وہ کام بھی کر لیتے ہیں اور واپسی میں آتے آتے کچھ کھاپی بھی لیں گے انجوائے بھی کر لیں گے یہاں پہ میں نے انڈرائف بک کر آئی بھی تھی اور اس کو آنے میں ابھی ٹائم تھا ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی انڈرائف کراتے ہیں پتہ نہیں کیوں لوکیشن غلط ہو جاتی ہے ہمیشہ وہ کوئی اور بلوک میں چلا جاتا ہے جو بھی ڈرائیور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی پرابلم ہوتی ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ صحیح لوکیشن پہ آجائے خیر ہم باہر چلے گئے تھے انکل آگئے تھے اورٹو میں ہم بیٹھ کے ہم دونوں بہنیں اور ہم یہاں سے جا رہے تھے ہم نے پہلے کیونکہ گروسٹری کرنی تھی کچھ چیزیں لینی تھی تو ہم نے کہا کہ ہم کسی وہاں پہ سٹور پہ پہلے چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سٹیڈیم والی سائٹ ہے فیصلہ باد میں اتنی اچھی انہوں نے بنا دیا اور بہت اچھا یہ ایریا بن گیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم الفتہ والی سائٹ پہ آئے یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کافی شاپس کھل گئی ہیں اور کافی چیزیں یہاں پہ بن گئی ہیں اصل میں ہم جس سائٹ پہ رہتے ہیں وہاں پہ ہی اتنا پوش ایریا ہو گیا ہے اور اتنے برینڈ اور سب کچھ وہی پہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اتنی دور آنے کی یہاں پہ ضرورت اس سائٹ پہ ضرورت ہی نہیں پڑتی تو خیر یہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگا بڑے کپڑوں کی بڑی شاپس کھل گئی ہیں بہت اچھی گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں بہت اچھی مل رہی تھیں یہاں پہ مجھے کافی چیزیں جو پسند آ رہی تھی خیر یہاں پہ ہم نے اچھی طرح پہلے وینڈو شاپنگ کی لیکن یہاں پہ زیادہ چیزیں ڈیکوریشن کی گھر کے سجانے کے لئے جو ایسیسریز تھی وہ زیادہ یہاں پہ پیاری تھی کپڑے بس ٹھیک ہی تھے یہاں پہ ایک نارمل رینج کے جیسے ایک نارمل یہاں پہ کپڑے تھے خیر یہاں پہ پہلے میں نے کہا ساری شاپس دیکھ لیں کیونکہ ہمیں کافی ٹائم بعد اس سائٹ پہ آئی تھی تو ساری شاپس آفانہ دیکھنے کے بعد ہم اندر چل گئے اندر یہاں پہ کچھ ہم نے چیزیں لینی تھی کچھ مجھے اپنی کاسمیٹک کیلئے لینا تھا جیسے بیوٹی بلینڈر ہو گیا یا مجھے کچھ بروشیس لینے تھے اپنے میک اپ کے تو میں وہ دیکھنے لگ گئی کہ یہاں پہ کونسا اچھی ہے جو چیز میں کوئی لے لوں اپنے لیے وہ میں نے یہاں سے پسند کی وہ لی پھر دوسری سائٹ پہ ہم چلے گئے جہاں پہ ہمیں گروسری کرنی تھی گھر کیلئے کچھ چیزیں لینی تھی ختم ہوئی تھی لپسٹک سوہارا یہاں پہ خیر ہم دیکھیں اچھی چیزیں تھیں مناسب چیزیں تھیں یہاں پہ بھی خیر اب ہم نے چھوٹا سا چیلنج کیا اب ہم نے گروسری تو لینی تھی گھر کی تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم اس کو چیلنج بھی چینج کر دیتے ہیں ہم نے دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دو دو منٹ کا ٹائم دیا اور کلر بتا دیا کہ اس ہی کلر کی چیز لینی ہے اور وہ گروسری ہوگی گھر کی تو میں نے اس کو ریڈ کلر دیا تھا اس نے سب سے پہلے کیچپ لی اس نے ٹومیٹو کیچپ لی پھر اس کے بعد اس کی سیکنڈ آئٹم تھی کہ اس نے پیوری لی ٹومیٹو پیوری لی اس کا پورا ٹن اٹھا لیا اور پھر آگے دیکھ رہی تھی کہ میں کیا چیز لوں کیا نہ لوں میں بھی اس کو تھوڑا گائیڈ کر رہی تھی کہ اس سائٹ پہ چلی جو یا اس سائٹ پہ چلی جو بس دیکھنا تھا کہ کم ٹائم میں کون زیادہ چیزیں اٹھا سکتا ہے یہاں سے اس نے کوکھ لی اپنے لیے یہ ہے اس کا تھرڈ آئٹم ہے اور اب فردر یہ آگے دیکھ رہی تھی کہ اور کیا چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ پہلے جامعشیری لینے لگی تھی پھر اس نے کہا نہیں جامعشیری نہیں لینی پھر یہاں پہ یہ جوس اس نے لیا ریڈ کلر کا یہ اس کا میرے خیال سے فورت آئٹم تھا پھر اس کے بعد اس نے ایک اور آئٹم لیا اور یہاں پہ اس کا آلموسٹ ٹائم پورا ہونے والا تھا کمپلیٹ ہونے والا تھا ٹائم تو جلدی جلدی ہم لے رہے تھے چیزیں کیونکہ لوگ بھی ایک تو اتنا ہمیں دیکھ رہے تھے ہمیں اتنا عجیب لگ رہا تھا اس طرح سے ویڈیوز بنانا کرنا بہت مشکل ہے پبلک میں کینڈی بسکٹ لیا یہاں پہ یہ اس کی ففت آئٹم تھی اور یہاں پہ اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا اب میرا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا یہاں پہ آپ لوگی ٹائم دیکھ لیں ففٹی فائف پہ میرا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی مجھے اس نے بلو کلر دیا تھا ہاں ہے تو میں بتانا ہی بھول گئی بلو کلر کا چالنج تھا میں نے بلو ہی چیزیں لیں تھی ایک آئٹم میں نے پہلے لے لیا پھر اس کے بعد میں فردر دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ میں نے بسکٹ اٹھایا تھا اوریو بسکٹ یہ میں نے بلو کلر کا لیا یہ میرا سیکنڈ آئٹم تھا اس کے بعد فردر ایک تو اتنی مجھے ہسی آ رہی تھی لوگ ایسے ہمیں دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم بہت جلدی جلدی چیزیں لے تھے جیسے ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے لیکن وہ تو ہمارا چیلنج تھا یہاں پہ میں نے وفر لیے بلو کلر کے اور ایک میں نے اتنا بلنڈ کیا ایک میں نے اتنی عجیب چیز اٹھائی ابھی آپ لوگ بھی دیکھیں گے آپ لوگ بھی ہسی آئے گی وہ ہماری نہ تو وہ گروسری لسٹ میں آتی ہے چیز اور نہ ہی وہ ہماری مطلب کے استعمال کیا نہ وہ ہم لے سکتے تھے تو وہ ہمیں پھر کٹ کرنی پڑی کیونکہ مجھے تھا کہ کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن میری بہن نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں وہی چیزیں جو ہماری لسٹ میں ہے جو گروسری میں جو ہمارے گھر کی استعمال کی جو ہم نے گھر لے کے جانے گا یہ دیکھیں پیمپرز کا پہ کیا میں نے اٹھا لیا تھا میں نے کہا نئی نئی بلو ہی ہے بلو ہی ہے کہتی کیا ہو گیا نہ ہمارا کوئی چھوٹا بہن بھائی یہ تم نے کیا کرنا ہے پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ڈالوں گی نہیں ہاں سے میں کٹ کر دوں گی لیکن نہیں آپ لوگ کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا بلنٹ کی ہیں تو یہ خیر یہ چیز ہمارے کاؤنٹ نہیں ہوگی یہ کٹ داؤن ہو جائے گی کیونکہ یہ تو ہمارے یوز کی ہے ہی نہیں یہ تو ہم لے کے جائے نہیں سکتے ہم نے گروسری کی چیزیں جو کہ ہم گھر لے کے جا سکتے تھے یا جس کی ہم نے بلنگ کروانی تھی اور اس کے بعد میں آگے دیکھ رہی تھی کہ اور کیا لوں یہاں پہ بھی ٹائم کیونکہ بہت شارٹ ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے پھر کولڈرنگ اٹھائی پیپسی اٹھائی وہ میں نے لی اور اس کے بعد بس ٹائم بلکل ہی شارٹ تھا کہ بس میں جلدی جلدی کچھ اور لے لوں یہاں پر اگدم اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے اور اتنا رش اگدم ہو گیا تھا کہ اتنا انکمفورٹیبل ہو رہی تھی خیر آخری جو چیز ہے میری سکس وہ ہے یہ جوس یہ یہ میں نے اٹھایا تھا اب آپ لوگ ٹائم دیکھ لیں ففٹی سیون ہو گئے تھوڑا تھوڑا ہی ہم نے کھانا تھا تو میں نے چکن منگ والی اور میری بہن نے چامین منگ والی ہم نے وہ کھایا وہ انج وائے کیا آپ یقین کریں ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں یہاں ریسٹورنٹس میں جس سائٹ میں گئی تھی لیکن اتنے ریٹس ہائے ہو گئے چیزوں کے اور کونٹیٹی اتنی کم ہوئی ہے کہ مجھے بہت بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی صرف بیلڈنگز اچھی رہ گئی ہیں یہاں فیصلہ باد میں ریسٹورنٹس کے کوئی اتنے اچھی کونٹیٹی اور وہ نہیں ہوتا میں جتنے بھی میں ریسٹورنٹس میں گئی جا کے چیک اپ کروانا تھا واپسی ہم جاتے جاتے کا افیلیٹ ہو گیا اچھا جی تو جنا باہر آوٹنگز سے آنے کے بعد ہمارا دل کھائیں تو یہ ہم ساتھ نوڈلز لے کر آئے تھے اصل میں ہم کوریو نوڈلز دوسری والے کھاتے ہیں لیکن وہ کفری ٹائم سے باول میں پانی ڈال کر دیکھ دوسر ساتھ میں رکھ لیکن وزراد ہونے کے لئے رکھ تو جلدی جلدی ہو جاتا آج آؤٹنگ میں بہت مزا آیت لگ بھوک تنی نہیں تھی لیکن ہم نے کہا چلو کچھ نہ کچھ سپائی 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 آپ کا دن کے خیر آج سپائی بہت اچھا رہا آج پچھ مزا آئے آئے پھرے انجوائے کیا مزے مزے کے تھانے کھائے شوپنگ چیزیں بہت مزا آئے ہمیں یہ والے ملیں بیسکلی ہم یہ والے کوئی لی آئے ہم ٹو ایکس تھا ٹو ایکس تھا آئے آئے دوسری سواری سوری سواری گائیس میسٹیک پھوڑپن میرا پھوڑپن تھوڑپن وہ تیس سوٹا آدھی میگی کھا 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 گھول گیا تھے اس میں دوچ دوچ ہم تھوڑا سوڑپن گرلز دیکھیں ہم نے ڈھک دیا اس کو تاکہ جلدی سوڑے آئی آئی وہ موگل میں سے وادہ آگیا ہم میرے بہاڑ سکھا کر آئی ہیں اس کے بعد یہ بریانی کھائیں گی یہ ان کے دو چمچ ہے ماشی اللہ چار چمچ کو یہ دو کھائیں گے پھر یہ کھائیں گی میرے ساتھ یہ مہگی یہ سب کھائیں گی آج اور پھر اس کے بعد یہ جائے ریمن دوڑن سر میرے میرا سپون ڈی سپون مجھے ایک بائی چھکھا آپ لے نہیں یہ کافی گرم سے فیل ہو رہا ہے بھاپ اوڑی ہے گائز آپ بھی دیکھ آئیں گائز ایک چمچہ لیں ہمارا مزہ دوبالہ کریں شاہر میں نے گنا دیا پہلے دو ایک چمچے شودہ پن دکھاؤ اپنا ہر جگہ کھولو اس کو یہ بڑے آج سپائسی ہونے چاہیے جو بات ہوتی ہے نا اس کی اوڑی کے جو اثر والے کی ٹو ایکس کی بات کھولا ہوں یاد ہے یاد ہے وہ پورا اوپر تک بھرا ہوتا تھا پیکٹ یہ دیکھو کتنا عد ہے اس نے کیا ہمیں پینی آنی مرکل کی میں کہہ چیز والا فرائے کرتا کہہ مجھے رہی تھی ہم میری بریانی کھا رہی ہے ڈاکٹر صاحب لوچ یہ ایک چمچہ تو رہ گیا اس میں پلیٹ میں یہ نہیں اتنی سپیکسی ہونے ہمیں چاہو سو لگی ہے جن لوگوں نے بھی بہت ہی مزک بہت اچھے انہوں نے پکوان سے بنوائی ہے انشاءاللہ ہم بھی بنوائیں گے ہمیں 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 جو رائے گی ہے ہمیں گائز آخری بائٹ یہ جو بریانی کے آخری بائٹ ہوتی ہے نا دن چاہتا ہے کبھی ختم نہ ہمیں 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 اب دیکھیں گائز ہم اس کو ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے مجھے اندالہ ہوتا ہے کہ پک گئی ہے کہ نہیں ہاں ورنہ اپنی موٹی ہوتی ہے ان کا صحیح سے پتا نہیں چلتا نہیں مجھے خیر کسی کا بھی پتا نہیں چلتا سب کوئی ٹیسٹ کنا مجھے آپ اپنا خالو بعد میں بلاوگ بنا لیں گے خیر ہمیں 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 جس طرح کہ آپ ٹیسٹ کر رہے گیا نہ ہی کر رہے گا پکی ہے ہم ہم گائز ہر چیز کی کونٹیٹی گائز آپ دیکھیں کم ہو گئی ہے جب شروع شروع میں کوریا نودنس آئی تھی ہم ایک پیکٹ لیتے تھے اور وہ اوپر تک کھو جاتی تھی اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا کیا بنے گا ہمارا اس ایک پیکٹ سے ماشاءاللہ آپ نے ساز اپنے اوپر گرا لیا ہے ایک ہی ہاتھ میں آنکھ ملو گا لے رہا اس طرح مکس کرو کہ وہ زیادہ ٹوٹے نہ اور ملکہ سپائشی نہیں گئی یہ بھی جلتے ہیں پیسٹی جلتے ہیں بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے میں تو کہتی ہوں اس ملک سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے کس تم سے آج اتنا کو چونہ لگایا نا پیسٹا کا بھی لیکن کیا کریں چیزی مہنگی ہو رہی ہے می گوڑ اس نے مسائلہ جاتا ہے یہ چیز مہتا ہے بس اور زیادہ ڈالو ہے میں ہی بتانی کیا اس کا فلیور ہو پورا تو آپ اپنا ہاپی کیمرا کیا بھی لے آتی ہے اتنی دفعہ آف کیمرا آپ کو سمجھایا ہاں پر نوڈلز کو ہم نے دو الگ الگ بول میں نکال لیا تھا تھوڑ سی میں نے لی تھوڑ سی میری بہن نے لی اتنی سپائسی نہیں تھی ٹھیک تھی دیکھنے میں لگ رہی تھی تو یہ تھا آج کا ولوگ اگر پسند آیا تو لائک کریں ہم ملوں گی میں نیو ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ